ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے آپ کے پلوٹ کا آپ کے مکان کا یا آپ کی کوئی بھی زگے ہو جس کی باؤنڈری ہو رکھی ہیں اس کا پٹہ کیسے لیں پٹہ لینے سے دوستوں بہت سارے فائدے ہیں آپ کو لون مل جاتا ہے چاہے ہوم لون ہو پرسنل لون ہو چاہے کسی بھی پرکار کا لون آپ مکان پر لون لے سکتے ہو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو تو دوستوں پٹہ بنانے کے لئے آپ کو کن کن نیاموں کا پالن کرنا پڑتا ہے کن نیاموں کے تیت آپ کا پٹہ فری میں بنے گا کن کن لوگوں کا کس کس طریقے سے پٹہ بنایا جاتا ہے اور اس کا چارج کیا ہوتا دوستوں پہلے ہم نیاموں کے بارے میں چرچہ کریں گے کن کن نیاموں کے تیت پٹہ بنتا ہے دوستوں یہ نیاموں کی چرچہ کے بعد دوستوں اس کا جو فورم ہوتا وہ کیسے بھریں اور اس کو کہاں جمع کرائیں یہ سب جانکاری اس ویڈیو میں ملے گی دوستوں ویڈیو کو آپ لاش تک جرور دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیار کریں اور دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائب کریں اور گنٹی کے نیسان کو جرور کلک کریں تاکہ ایسے ہی ویڈیو کا نوٹیو کے سان سب سے پہلے آپ کو ملے گھر بیٹے چلی دوستوں ویڈیو کی طرف چلی دوستوں یہ ہے راجستان سرکار گرامین وکاس ایم پنچائت راج یباہ کی سائٹ ہے دوستوں اس میں کچھ نیام ہیں وہ نیاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں نیام آوازی بھکن آنٹن نیام نمبر ایک سو ستاؤن کے انترگت ورش انیس سو چھیان میں تک آبادی بھومی پر نیرمیت مکانوں کے پٹے جاری کرنا مطلب نائنٹین نائنٹی سکس تک جو آبادی ہو گئے جو بھومی اس میں مکانوں کے پٹے جاری کرنے کا کچھ نیام ہے راجستان پنچائت راج نیئم گاؤں میں ایسے پریواہ جن کے پاس کوئی بھکنڈ یا مکان نہیں ہے انہوں نے دو جار تین تک کوئی جونپڑی یا کچھا مکان آبادی بھومی پر نیرمان کر لیا انہیں نیم مطلب 2003 سے پہلے دوستو یہ دیں کوئی آبادی بھومی پر جھوپڑی ہو کچھا مکان ہو یا جو آبادی بھومی ہے اس پر کبجہ کر لیا ہو تو اس کے تیت 300 ورگ گج تک بھوکنڈ نسلک نیمیت کر دیا جائے گا مطلب 300 ورگ گج تک پھر میں پٹا جاری کیا جائے گا وہ کس کے نام دوستو مہلا مکیا کے نام آپ یہ دیں اپنے گھر کی مہلا مکیا کے نام میں پٹا آونٹن کروانا چاہتے ہیں تو پھری میں بنے گا نیم 158 اس کے اندر دوستو کیا ہے نیم 108 کے تیت ریایت در پر آباسی بھکنڈن آونٹن راجستان پنچائت راج عدنیم 1996 کے نیم 108 کے انترگت راجے کے گرامین سیتروں کمجور ورگ کے پریواروں کو پنچائت 300 ورگ جتک کی بھومی ریایت دروں پر دو روپے سے دس روپے پرتی ورگ میٹر یہ دوستو پرتی ورگ سکوئر میٹر کے حساب سے دو روپے سے دس روپے وہ آونٹیت کرے گی کون کرے گی آپ کے گرام پنچائت نیم نمبر 108 کے تیت نیسلک آباسی بھکنڈ آونٹن یہ دوستو کن کن لوگوں کو ہوگا وہ آپ جہان سے ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا تو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ زیادہ ساتھ سہر کریں تاکہ بہت سارے لوگ اپنے مکان کا پٹہ بنوا کے لون لے سکتے ہیں بی پی ایل ویڈ چینیت پریوار گھومکڑ بھیڑ پالکوں کے پریوار کو پنچائت راج نیم 108 دو کے سنسودن کرتے ہوئے راج جیر سرکار نے گریبی ریکہ سے نیچے جیونی آبان کرنے والے پریوار کو بھومی آونٹن نیسل کرنے کا عدکار پنچائتوں کو ہی دے دیا جو گرام پنچائتیں ہیں ان کو یہ عدکار دے دیا کہ کوئی بھومکڑ کر جاتی ہو یا کوئی بی پی ایل پریوار ہو یا کچھ بھیڑ پالک ہو ان کو آپ نیسل کے پٹہ جاری کر سکتے ہو یہ کچھ نیم تھے دوستو اور کچھ نیم ہے وہ ہم آپ کو آگے بتا رہے ہیں نیم بتا رہے ہیں دوستو اس کے بعد آپ کو فورم کیسے پریں اور کہاں جمع کرائیں وہ ہم بتائیں گے تو آپ ویڈیو کو بینہ سکیپ کے پورا دیکھیں نیم نمبر پہلا راجتان سرکار نے پنچائت راج نیم انیس سو چیانے میں کے تیت نیم ایک سو ستہون کے اندر کا انیس سو چیانے میں تک آبادی بھومی نیمن پٹہ جاری کرنے کا نیم دوستو جو یہ نیم ہے وہ سیم وہی تھے لیکن ان کو تھوڑا ڈیٹیل سے ہم واپس بتایا ہیں باقی سیم نیم وہی ہیں تیسرا چوتہ چار نیم بتایتے دوستو ایک سو اٹھاؤن میں آپ کو ایک سو اٹھاؤن دو میں پھری پٹہ جاری ہوگا یدی آپ کو نیم پتا ہے تو آپ اپنے سرپنس کو جا کر آپ بتا سکتے ہو کہ میرا اس نیم کے تیت پھری پٹہ آونٹن ہو سکتا ہے اب دوستو آپ کا پٹہ بھریں جو پٹہ کا فورم ہے وہ کیسے بھریں کہاں جمع کریں یہ ہے دوستو پٹے کا فورم یہاں ٹوکن نمبر دے گی گرام پنچائت ٹھیک ہے دوستو آوازی بھومی پٹہ آوازن پتر سیوا میں سریمان سرپنچ آپ کی گرام پنچائت کونسی ہے مان لو آپ کی گرام پنچائت ازمیر ازمیر میں مان لو آپ کی گرام پنچائت ہے سنگ آول تو دوستو یہاں سنگ آول لکھ دیا اس کے بعد دوستو نیچے کیا ہے گرام پنچائت کے بعد پنچائت سمیتی پنچائت سمیتی کیا سنگ آول کی تو یہاں پہ آئے گا بھینہ آئی کیا آئے گا دوستو بھینہ آئی بھینہ آئی اس کے بعد جیلا کونسا آئے گا دوستو تو ازمیر جیلے کے اندر بھینہ پنچائت سمیتی آتی تو ازمیر اب دوستو اب یہاں پہ ویسے میں آپ کو کیا لکھنا ہے آپ کس نیم کے تیت پٹہ بنوانا چاہتے ہو ایک چو اٹھاؤں دو کے تیت پناوگے تو آپ کا پھری پٹہ بنے گا جس نیم کے تیت آپ آتے ہیں وہ نیم کے تیت یہاں لکھیں ویسے نیم ایک سو ستاؤن ایک کے تیت پرانے گروہ کا وی نیم اتھکران کر پٹہ جاری کرنے بابت ٹھیک ہے دوستو اپروکت ویسے انترگت نیویدنے کی پراتی آپ کا نام جس کے نام سے آپ پٹہ بنوانے چاہتے ہو وہاں اس کا نام لکھیں پتہ سری اس کا پتہ کا نام لکھیں جاتی کیا وہ جاتی لکھیں جات ہے گجر ہے بھامبی ہے بہروا ہے چاہے کوئی بھی جاتی کا ہو وہ یہاں لکھیں نیوانسی کہاں کا ہے مان لو وہ سنگاول کا نیوانسی ہے سنگاول لکھیں کئی کا بھی ہو چاہے اجمیر کا اجمیر کا لکھیں جہاں کا ہو راجسو گرام اس کا پٹوار حل کا کونسا ہے راجسو ہے نہیں ریوینیو اپیس ریوینیو ویلیڈز مطلب اس کا پٹوار حل کا اس کے اندر کا جاتا ہے وہ یہاں لکھیں گرام پنچائت آپ کی گرام پنچائت کونسی ہے پنچائت سمیتی کونسی ہے آپ کی بینائے بینائے لکھیں جو بھی آپ کی پنچائت سمیتی وہ یہاں لکھیں پھر اس کے بعد دوستو آپ کا جلہ کونسا ہے آپ جس جلے کی نیوانسی وہ یہاں پہ لکھیں میرا مکان راجسو گرام مان لو سنگاول کے خسرہ نمبر جس جگہ آپ کا پلوٹ ہے یا آپ کا جگہ ہے یا آپ کا مکان ہے اس کا خسرہ نمبر کیا ہے آپ اپنے پٹواری سے پون سکتے ہیں آپ چاہے کسی ایمیتر سینٹر پر جا کے آپ اس کا پون سکتے ہیں میرا مکان کونسی جگہ ہے قسم کی بھومی آبادی میں سجد ہیں دوستو وہ سہتر آبادی میں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے آبادی میں ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو جس میں گت پچاس ورسوں سے ادھے یا پچاس سال سے زیادہ رہے ہیں پچاس سال یا پچاس ورس کے دوران سوئم یا میرے پریوار دورا مکان نرمان کر نواز کیا جا رہا ہے جس کا میرے اور میرے پریوار کے سوامیت کا کوئی راج کے دستہ ویج نہیں ہے مطلب کوئی راج کے سرکاری کاغذ نہیں ہے کہ یہ میرا مکان ہے لیکن میں یہاں پچاس سال سے رہ رہا ہوں تو میرے مکان کے پڑوس میں ماپ نیامان اشار ہے تو دوستو میرے کوئی سرکاری کاغذ چیئے اب کاغذ چیئے تو میرے مکان دائیں پڑوسی کون ہے بائیں کون ہے اتر میں کون ہے دکشن میں کون ہے پورب میں کون ہے پسیم میں کون اب کیا لکھنا ہے دوستو یہ نقصہ ہے کیا دوستو یہ نقصہ یہ اتر دیسا ہو گیا دکشن پورب پسیم یہ ہمارا پلوٹ ہے یا مان لو گنشیام کا پلوٹ ہے یا رادشیام کا پلوٹ ہے یا سیتارام کا پلوٹ ہے یا کالورام کا پلوٹ ہے تو اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ میرا بائیں پڑوسی پھلانا سنگے دائیں پڑو سی پھوڑا نہ سیں گے یہ یہ لکھنا پڑے گا اس کے بعد نیچے ڈیٹیل سے لکھنا پڑے گا پورب میں کون ہے پسیم میں کون ہے اتر میں کون ہے دخشن میں کون ہے اور اس کے بعد دوستو سیتر کا ستل یعنی آپ کی جگہ کا سیتر پل کتنا ہو رہا ہے کتنے سکور فٹ ہو رہا سکور میٹر ہو رہا سکور ورگ جو رہا کتنا ہو رہا وہ یہاں پہ لکھے سیتر پل کتنا ہے ورگ پھٹ کتنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اس کے بعد دوستو کیا ہے آتے پراتنہ ہے کی مجھے اکت مکان کا پٹھا راجستان پنچائت راج نیم انیس سو چھیان میں کے نیم ایک سو ستہ انت کے انترکات گرام پنچائت پٹھا جاری کروا ہوئے جو بھی نیم کہتے تھا آپ کو پٹھا چاہے وہ یہاں پہ لے کے اس کے بعد دوستو پراتی کے ہستاک سر یدی وہ انگوٹہ لگا تھا تو انگوٹے کا نیسان نام خود کا پتہ اور پتی کا نام سلگ نے دستاویج نیواز کا پرمان پتھر آپ کونسی جگہ کرینے والے ہیں وہ پرمان پتھر لے کے آپ کونسی جگہ کرینے والے نیواز پرمان پتھر لگائیں اس کے بعد مکان کا پھوٹو پٹواری ریپورٹ سہمتی پتھر مطلب آپ کے پوری پریوار سہمت ہونا چاہے جو پریوار اس میں رہتا ہے اس پلوٹ میں وہ پورے سہمت ہونے چاہے پورانے مکان کے پرمان پتھر دو مطلب کی گوا پتھر مطلب دو گوا کے استاکسر سوالا نیچے دھنانک لگا دے دوستو یہ ہو گیا ایک پیج اب دوسرا پیج کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسرا پیج یہاں پہ گرام پنچائت کا نام آگیاں سوچی پنچائت سمیتی جیلا ورس کونسا دوزار بیسے اکیسے کیا اب یہاں دوستو کرم سنگھ کیا اس کے بعد دھنانک پراتی کا پراتنا پتھر آج دنانک کو پرابت ہوا سرپن صاحب کے آدھے سانسار پراتنا پتھر پر درج انتجامی رجسٹر کر آگامی کورم دنانک کو مثل پیس ہو یہاں پہ اوفیسیل گار کے اس کے بعد مثل کورم دنانک اتنے کو پرستو دوے کورم کے سمکس پراتنا پتھر پڑھ کر سنایا گیا سلگ نے دستاوے جو کے علوکن کیا گیا کورم دوارہ سر سمتی سے تے کیا گیا کہ پراتی مکان وارڈ پنچ پھلانا دو سری تین کمیٹی کو موکہ نرکسن ریپورٹ مطلب تین وارڈ پنچ ایک کمیٹی بنتی وہ تین وارڈ پنچ آتے ہیں وہ آپ کی موکہ ریپورٹ دیکھتے ہیں آپ کا مکان کہاں ہے کیا ہے اس کا ناپ چوب جو آپ نے درسا ہے وہ صحیح ہے گلت ہے وہ پورا دیکھتے ہیں موکہ ریپورٹ ہونے کے بعد سات دن کی عوضی میں آپتی پتر جاری جاوے مطلب اس کے بعد ایک آپتی پتر نکالا جاتا ہے نیوز پیپر میں کہ اس پلوٹ پر کسی کو آپتی ہو تو سات دن دن کے اندر آپ آپتی درج کرائیں میسل آگامی کورم دینانگ کو آگامی کاروائی ہاتھو پیس ہے نیکس دوستوں میسل کورم دینانگ کو پرستوطوی کورم سمکھ وارڈ پنچوں دوارہ تیار کی گئی موکہ نیرکسن ریپورٹ پڑھ کر سنائے گی دنانگ کو آپتی پتر جاری کیا گیا دنانگ تک کوئی آپتی لکھت پرابت نہیں ہوئی کورم دوارہ سبھی دستاویجوں کا نیرکسن وے ستیپن کرنے کے بعد نینے کیا گیا کہ پراتی کا مکان نیم لاغو عدیس اجنا کرمہ 135 11.2 2013 کے انشار 50 ورس یا 50 ورس وہ صحیح ہیں اس نیم کے تیتات ہیں کل ملا کے بعد کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ کمیٹی بنتی ہے جو سیکنڈ پیج ہے دوستو یہ پورا اوفیشل ورک ہے اس میں کچھ ٹائم لگے گا جب آپ کا پٹہ جاری ہو جائے گا گرام پنچائز آپ کو ایسو کر دے گی ایسو کرنے کے بعد آپ اس پلوٹ اس پٹے پر آپ لون لے سکتے ہو اس پٹے پر آپ اپنا نرمان سویکر تیلے کے مکان اچھا بنوا سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو آپ کا فیوچر میں کچھ بھی ہوا تو آپ کو کچھ آپ ان کا انسورنس بھی کروا سکتے ہو بہت کچھ فائد ہے دوستو پٹہ لینے سے تو دوستو یہ سے پٹہ کیسے بنائیں کس پرکار کی کاروائی ہوتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ اشارت سہر کریں اور چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبکرائب کر کے جائیں دوستو کیونکہ ایسے ہی ویڈیو ملاتے رہتے ہیں اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اس کے لئے بیل آئیکون کو بھی دبا دیجئے جائے ہند جائے بارت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں